کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں شیر و شائری کر سکتا ہوں میں صرف خیالات لکھتا ہوں جو دل میں آ جاتا ہے وہ پنوں پر اتار دیتا ہوں تو کچھ لکھا ہے جسے نام دیا ہے فاصلے آج کے دور میں نفرت بہت زیادہ ہو چکی ہے مطلب یہاں نہیں ہے پر in general in common world ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں مذہب کو لے کر رنگ کو لے کر ہر چیزوں سے سو اس بارے میں کچھ لکھا تھا کہ نفرت کو کہا ہے الویدہ محبت کو دل سے لگا کر تو دیکھ نفرت کو کہا ہے الویدہ محبت کو دل سے لگا کر تو دیکھ ہوگی دنیا ساتھ تیرے پیار سے پہلا ہاتھ بڑھا کر تو دیکھ نفرت کو کہا ہے الویدہ محبت کو دل سے لگا کر تو دیکھ ہوگی دنیا ساتھ تیرے پیار سے پہلا ہاتھ بڑھا کر تو دیکھ فاصلے ہوتے نہیں بے وجہ یار فاصلے ہوتے نہیں بے وجہ یار ان کی وجہ خود کو بنا کر تو دیکھ کہ فاصلے ہوتے نہیں بے وجہ یار ان کی وجہ خود کو بنا کر تو دیکھ وہ جو ہے سب سے دور آج تیرے وہ جو ہے سب سے دور آج تیرے پاس اس کو اپنے بلا کر تو دیکھ نفرت کو کہا الویدہ محبت کو دل سے لگا کر تو دیکھ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جان لیتی ہے محبت بہت لوگوں کو میں نے سنائے کہ محبت میں جان چلی جاتی ہے نا لوگ کہتے ہیں جان لیتی ہے محبت اے یار تُو اس کو جینے کی وجہ بنا کر تُو دیکھ کھو جائے گا تُو بھی بندگی میں اس کی لوگ کہتے ہیں جان لیتی ہے محبت اے یار تُو اس کو جینے کی وجہ بنا کر تُو دیکھ کھو جائے گا تُو بھی بندگی میں اس کی سجدے میں اس کے سر ایک بار جھکا کر تُو دیکھ نفرت کو کہہ الویدہ محبت کو دل سے لگا کر تُو دیکھ کرتے ہیں سب دل لگی محبت کے نام پر کرتے ہیں سب دل لگی محبت کے نام پر تو اس کو دل کی لگی بنا کر تو دیکھ کرتے ہیں سب دل لگی محبت کے نام پر تو اس کو دل کی لگی بنا کر تو دیکھ ہوتا ہے بہت آسان دل توڑنا کسی کا ہوتا ہے بہت آسان دل توڑنا کسی کا کسی ٹوٹے وے دل کڑیا دھڑکنیا اپنا کر تو دیکھ نفرت کو کہہ الودا محبت کو دل سے لگا کر تو دیکھ بند کر رنج فیلانا مذہب کے نام پر بند کر رنج فیلانا مذہب کے نام پر محبت کو اپنا مذہب بنا کر تو دیکھ نفرت کو کہے الویدہ محبت کو دل سے لگا کر تو دیکھ ہوگی دنیا ساتھ تیرے پیار سے پہلا ہاتھ بڑھا کر تو دیکھ میرا دوست شاید بہت اچھا سی کنیک کر پائے اس سے since he is also photographer and ma'am camera تو ساتھی بھی ہے تو ہے یار بھی تو ہم سفر بھی ہے اور شاید پہلا پیار بھی camera تو ساتھی بھی ہے تو ہے یار بھی تو ہم سفر بھی ہے اور شاید پہلا پیار بھی بچپن کی کچھ خواہیشوں میں تو بھی تو شمار تھا everyone was fascinated about camera ہر کسی کو جب parents کے پاس ہوتا تھا یا uncle کے پاس ہوتا تھا ہمیں use کرنا ہوتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بچپن کی کچھ خواہیشوں میں تو بھی تو شمار تھا تو چھونے سے بگڑ جائے گا یہ تو بس من کا گوبار تھا کیونکہ کچھ ایسا بگڑتا نہیں ہے بچپن کی کچھ خواہیشوں میں تو بھی تو شمار تھا تو چھونے سے بگڑ جائے گا یہ تو بس من کا گوبار تھا نظر اور نظریے کا فرق تُس سے سیکھ رہا ہوں میں بہت important ہے نظر اور نظریے کا فرق تُس سے سیکھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں میں نظر اور نظریے کا فرق تُس سے سمجھ رہا ہوں میں بہت کچھ تیرے ذریعے سیکھ رہا ہوں میں سو نظر اور نظریے کا فرق تُس سے سمجھ رہا ہوں میں بہت کچھ تیرے ذریعے سیکھ رہا ہوں میں تُو سامنے آتا ہے لوگ مسکرہ دیتے ہیں تُو سامنے آتا ہے لوگ مسکرہ دیتے ہیں چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اپنے غم بھلا دیتے ہیں تُو سامنے آتا ہے لوگ مسکرہ دیتے ہیں چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اپنے غم بھلا دیتے ہیں تُو ساتھ ہوتا ہے تو میری شخصیت بدل جاتی ہے تو ساتھ ہوتا ہے تو میری شخصیت بدل جاتی ہے تیری موجودگی میں دنیا کچھ الگ نظر آتی ہے کسے کنیک کر پائے وہ بارش کی بودھوں کا تجھے چھونا اور میری دھڑکنوں کا تیز ہو جانا وہ برسات کے موسم میں تجھے دھوب دکھانا کیونکہ فنگس آ جاتا ہے ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے اسے دھوب دکھانا وہ برسات کے موسم میں تجھے دھوب دکھانا جنگل کی دھول سے تجھے ہر لہمہ بچانا کچھ ضرورتوں کو در کنار کر تھوڑے تھوڑے پیسے بچانا کچھ ضرورتوں کو در کنار کر تھوڑے تھوڑے پیسے بچانا تیرے سازو سامان کو ایک اکر جھٹانا میری یادوں کو سنجوئے رکھنا تجھے خوب آتا ہے معلوم ہوتا ہے تُس سے میرا کچھ پرانا سناتا ہے کیمرہ تُو ساتھی بھی ہے تُو ہے یار بھی تُو ہم سفر بھی ہے اور شاید پہلا پیار بھی سو کاغس کا ہوای جہاز اب بھی یاد آتا ہے تھا تو محض کاغس کا پر اس سے ایک عجیب سن آتا ہے وہ کتاب کے پنوں کو فارڈنا موڑنا مروڑنا اس میں بھی ایک الگ مزہ آتا تھا وہ ننہ سا ہوای جہاز ہمیں کچھ تو ضرور سکھاتا تھا وہ تمام فٹے ہوئے پنوں کی قربانی ضائع نہیں جاتی تھی وہ تمام فٹے ہوئے پنوں کی قربانی ضائع نہیں جاتی تھی اس کی ایک لمبی سے اڑان دل کو بہت اچھا سکون پہنچاتی تھی کبھی نہیں اڑتا تھا کبھی بہت اچھی اڑان ہوتا تھا تو جب وہ اڑتا تھا تو بہت سکون ملتا تھا سو وہ تمام فٹے ہوئے پنوں کی قربانی ضائع نہیں جاتی تھی اس کی لمبی سے اڑان دل کو میٹھا سا سکون پہنچاتی تھی اس وقت کی ہماری دنیا کا وہ بھی ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا ٹائز نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس شاید اتنے ہیں جو آج کل کیٹس کے پاس ہیں there were few things جو ہم یہ نہیں میں مزے لیتے تھے کاغس کی ناؤ کاغس کا ہوائی جہاز کنچے and all اس وقت کی ہماری دنیا کا وہ بھی ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا کبھی تو ٹھیک سے اڑتا اور کبھی نہ کرے دکھاتا وہ کاغس کا ہوائی جہاز شاید اسی بات پر کرتا تھا وہ کاغس کا ہوائی جہاز مجھے